تو جی آج کے ولاغ میں آپ دیکھیں گے کہ میرے بیٹے یعنی کہ ابو ذر خان کی آج ہوئی ہے بات پکی تو آج تو نہیں کچھ دن پہلے ہوئی ہے تو ہم لوگوں نے مٹھائی وغیرہ تقسیم کی تھی تو مانو جانے والی ہے دو دن میں یوکے تو ہم نے سوچا کہ ہم اس کے ہوتے ہوئے ہی یہ مطلب ایک جو دعائے خیر کرنی تھی وہ کر لیں اور اس کی خواہش تھی کہ میں اپنے بھائی کے جو مٹھائی ہے وہ خود بانٹ کے جاؤں اس کی بات پکی ہوئی ہے اس کی خوشی میں مٹھائی بانڈے جا رہے ہیں اور وہ شرمائے جارہا لڑکا لوگ کیا کہیں گے داڑی بڑیوے بال بڑے لڑکا خوشی نہیں ہے کیتنی شرم آرہی ہے زمانو یہ تو لڑکی ہوتی بہتا شرم آرہا ہے مانو اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ آئے ہوپ سب خیر خیرت سے ہوں گے خوش ہوں گے ہم سب بلکل ٹھیک ہے اور ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں مٹھائی لینے اور باہر افتاری باہری افتاری باہری آرہی اور جہاں تک مٹھائی دے سکیں گے دیں گے کیونکہ ٹائم بہت کام ہے ہمارے پاس ابھی تو جیتنے گھر آج واسیبل ہوں گے کریں گے باقی پر اس کے جانے کے بعد کیونکہ اس کے جانے میں بھی صرف تو دے ہیں بچے چلتے ہیں گھاری نکالیے بوزر ہمارے ساتھ ہیں اور مٹھائی کی خوشی میں یہ تو بتاؤ اب بوزر بھائی کی بات پکی کی خوشی میں الحمدلیلہ الحمدلیلہ تو آج یہ دن دیکھا ابھی چلتے ہیں مٹھائی بانٹیں گے اور اس کے بعد پھر آپ سمجھتے ہیں اور جو کچھ کریں گے آپ کو بتائیں گے ٹھیک ہے نا اوکی نکلو بادل بھی آ رہے ہیں تو جی آج صبح سے ہم لوگ پلان کر رہے تھے کہ ہم نے مٹھائی بانٹنے جانی ہے اور کرتے کرتے آج ہمیں اتنی دیر ہو گئی تھی کہ شام کے ساڑھے پانچ ہو گئے تھے کیونکہ ابو ذر بیزی تھا اسے جانا تھا گاڑی کا کچھ کام کرانے اور بھی کچھ بابا کے کام تھے تو مجھے تو مٹھائی آج ہی بانٹنی تھی کیونکہ پھر دو دن میں مانور جا رہی تھی پھر سب نے ملنے آ جانا تھا کل ہمارے گھر سب گیسٹ ہوں گے تو میں نے بچوں کو بولا کہ مٹھائی تو آج ہی تقسیم ہوگی کیونکہ آپ کو پتہ ہے مانو جا رہی ہے تو ہر بہن کی خواہش ہوتے کہ وہ اپنے بھائی کی خوشی سیلیبریٹ کرے تو میرا بھی یہی پروگرام تھا کہ مانو کے جانے سے پہلے ہم لوگ جو مٹھائی وغیرہ وہ تقسیم کر لیں گے سب کے گھروں میں جا کے مل بھی آئیں گے تو بس یہاں پر میں بنواری تھی مٹھائی کے ڈبے جتنے بھی گھر تھے ابھی فی الحال میں مطلب تھوڑے بنواری تھی کیونکہ ابھی پاسیبل نہیں تھا کہ ہم رات تک دو تین گھنٹوں میں جتنے گھروں میں جا سکیں گے جائیں گے کیونکہ افتاری بھی ہونے والی تھی تو بچوں نے بولا کہ ہمیں روزہ بھی کھلوائیں تینوں بچوں کا روزہ تھا میرا بھی روزہ تھا تو ہم چاروں روزے کے ساتھ تھے تو ہم نے سوچا کہ پہلے مٹھائی بنوارے تھے جیسے ہی مٹھائی بنوا کے نکلے تو پھر مغرب کا ٹائم ہو گیا تھا اور میں نے بچوں سے پرامس کیا تھا کہ ان کو میں افتاری باہر کرواؤں گی کیونکہ میں نے سوچا کہ مانو جا رہی ہے تو ہم کچھ مجھے سے سیلیبریٹ بھی کر لیں تھوڑا گھوم پھر بھی لیں مٹھائی بھی بانٹ لیں گے تو اسی لئے منصور بھی ہمارے ساتھ نہیں آئے تھے کیونکہ ہمارا لمبا پروگرام تھا گھومنے پھرنے کا تو بس یہاں پر مٹھائی ہماری ڈبے تیار ہو گئے تھے میں نے کہا ان کو گاڑی میں رکھوا دیں اور آپ دیکھ رہے ہیں شام بھی ہو گئی تھی الموسٹ آدھا گھنٹہ رہ گئے تھا افتاری میں تو میں نے سوچا کہ فٹا فٹ سے مٹھائی رکھے گاڑی میں پھر ہم سب سے پہلے کریں گے افتاری اور یہ ہے جناب مٹھائی یہ ہے ملائکہ محنور اور ابھی جلتے ہیں افتاری کرنے کیونکہ ہمیں بھوک لگی ہے سوری روزہ لگ گیا ہے ہاں کیونکہ ٹائم ہو گیا افتاری کا پہلے کچھ افتار کرتے ہیں اس کے بعد ہم جا کے مٹھائی جہاں جہاں تک پہنچ سکیں گے وہاں وہاں تک آج دیں گے پھر باقی کل یا پھر مانوں کے جانے کے بعد انشاءاللہ ہاں جی سلام کریں سلام السلام علیکم جی سب کو آپ نے تو آج میرے بلوگ کا سٹارٹ لینا تھا میں نے کہا تھا مزر سٹارٹ لے گا بلوگ کا کیونکہ آج اس کی بات پکی ہوئی ہے اس کی خوشی میں مٹھائی باننے جا رہے ہیں اور وہ شرمائے جارا ہے لڑکا لوگ کیا کہیں گے داڑی بڑیوے بال بڑے لڑکا خوشی نہیں ہے لڑکا بہت خوش ہے ایسا نہیں ہے خوشی کی علامت نہیں ہوتی آپ بیزی بہتے اس وجہ سے ٹھیک ہے نا اور خوش ہے کتنی شرم آرہی تھے مانوں خوش ہو نا کتنی شرم آرہی تھے مانوں نی شرم آرہ کیا ہو گیا اچھا ٹھیک ٹھیک ہم ہم تنگ نہیں کرتے روزہ لگا میں بھی سب کو روزہ کھولیں اس کے بعد آپ کی ملواتے ہیں اس سے اس کو شائع پرسن کو شائع نہیں ہے یہ بن رہا ہے شائع اور جی افتاری کرنے کے لیے قریب ترین جو ہمیں ملا تھا وہ یہ کیفے ہے کلاسیکو تو یہاں پر آئے تھے کیونکہ ان کا فوڈ بہت مزے کا ہے ان کی کافی بھی بہت مزے کی ہے یہ سارے بیٹھے ہیں روزہ دار ان کے موں لٹکیوں میں ہیں ابھی آرڈر ہم نے دے دیا اور آرڈر آتا ہے تو پھر افتار کرتے کیونکہ باہر شام ہو رہی ہے بس صرف دس منٹ رہ گئے ہیں ہمارا روزہ کھلنے میں ہے نا ملائکہ آپ اتنی سیریز کیوں بیٹھی ہیں میں ابھی روزہ کے ساتھ اس لیے سیریز ہوں روزہ کھول کے پھر آپ کو میں روزہ میں اس لیے بھی کچھ کہہ نہیں سکتا روزہ کھلنے کے بعد ہرے ہرے کرے گی Co jest دیکھا باہر process مر میں نے دو ہوں اور کھنے لگی تھے وہ دیگے کو پانی کلا پھر یہ نتایا روزہ پھر یہ نتایا تو یہ مر میں نتایا روزہ کرے کرے ہیں پھر میں کھنے لگی تھی پھ教 paragraph مر کو غل wczeچہ مرے چکے تو مر اپر Ziye بھی جلدی آپ میں جب آپ کے ذروعو جیے وہ وہ مٹھائی نہیں کی وہ وہ نمی بنا رہی ہیں گھر پرس کے ساتھ بڑھنے کلیے مسیحوں کہتے ہیں مما مٹھو کا تو پہلے مو مٹھا کرانا چاہئے وہ تو ہمارا فیوریٹ بی بی ہے چل آج ہمارا آج ہے آرڈر پھر ہم کرتے ہیں افتاری اور روزہ کھولنے کے لیے سب سے پہلے پانی اور یہاں ہمیں بچوں سے کہہ رہی تھی کہ روزہ کھلنے والا ہے تو دعا مانگ لو کیونکہ روزہ کے ٹائم جب آپ روزہ کھولنے سے پہلے جو بھی دعا آپ مانگتے ہیں تو وہ قبول ہوتی ہے تو جب بھی افتار کریں اس سے پہلے دعا مانگیں ارے واہ یہ آگے جی وہاں افتار پلیٹر اور اس کے اندر کافی برائٹی ہے بھئی اور یہ تھا جی ان کا افتار پلیٹر جو کہ بہت کمال تھا اس میں گریل برگر تھا پکوڑے تھے اور سینڈوچیز تھے اور رول تھے ریپ تھے چکن ریپ تھے بہت مزے کے تھے ساتھ انہوں نے ہمیں منٹ مارگریٹا بھی دیا اور کھانا بہت مزے کا ہے ان کی ہر چیز بہت ٹیسٹی ہے کیسے مانو مزے کرنے ان کا کھانا ہاں جی تو مٹھائیاں شیٹھائیاں تقسیم ہو گئی کافی سارے گھر میں ہم گئے تھے سب ریلیٹیوز میں مٹھائی تقسیم کر رہے ہیں میں ایک زیادہ ولاغ نہیں زیادہ کیا کاری نہیں پائی کیامرا ہی نہیں نکالا کیونکہ بہت دیر نہیں رکے تھوڑی تھوڑی دیر سب کے گھر ہم نے ٹائم سپینڈ کی ہے بابا نے جو مجھے بھی موبائل جیفٹ کی ہے ہاں جی اور ابو ذر کا بھی موبائل بابا نے گفٹ کی ہے اس کے پاس بھی نیو موبائل آ چکا ہے دوائر خیر کا گفٹ ہاں جی ابو ذر کی دوائر خیر کا گفٹ ہے اور یہ ہے مانو ملائکہ میں گندہ بہت لگ رہا ہوں کیونکہ میں صبح سے رول رہا ہوں آج تھکے تو نہیں ہو بچو نہیں اب بھی نہیں تھکے ابھی ہم جا رہے ہیں آگے سائدہ سسٹر کے گھر جا رہے ہیں میرے سے نہیں پوچھنا کیا پیچھے دیکھے کہہ رہو تھکے ہو تھکے ہو تو آپ ہو آپ تو دیا تھکے ہو صبح سے نکلا ہوئے آج یہ بھی سارے کام شام کر کے کہ آم اپر کے گھرم کرا ہے تھی اس نے کھانا بھی نہیں کھایا افتاری میں ہم لوگوں نے پھر بھی افتاری ڈٹ کے کی تھی اس نے وہ بھی نہیں کی سہی طرح تو بس ابھی چلتے ہیں بس ابھی لاسٹ ہمارا گھر ہے وہاں سے ہو کے پھر ہم جائیں گے گھر کیونکہ بارہ بجنے والی ہے بس آدھے گھنٹا ادھر بیٹھیں گے بھائی پنانا سسر کی طرف پھر بس گھر جائیں گے اور پھر جا کے صبح سہری کریں گے ہاں جی اور ابھی ہو گیا ہے سہری کا ٹائم میری طبیعت شدید خراب تھی پائے ہیں بھٹا چینے گرم ہو رہے ہیں آج بہت طبیعت خراب تھی میں آتے ہی سو گئی تھی وہاں سے بس اس کے بعد آئیں اور اب کرتے ہیں سہری اور سہری میں آج کیا ہے جناب پائے لے رہے ہیں بھائے بھائے بھائےיד آج مجدار پائے آگئے ہیں ساتھ ہی چینے بھی ہیں چینے بھی لے آو چینے بھی مزے کے لگتے ہیں آج سہری میری بیٹی نے بنائی ہے دنے ملائکہ میں نے اس کو ساتھ دیا دونوں نے ملکے بنائی ہے دونوں کٹن میں لگیوی تھی آج امی آپ بھی اے ہی کیسے ہیں چھے پائے کھانے میں کیسے ہیں بہت مزے کے اس دن سے ہی تھی اس دنے مستور پہر لے کر رہتی کہ میں نے نہیں کھائی تھی آج ہم دوبارہ میں نے منگوایا ہے کبھیر بیٹا کھا رہا تھا کبھیر کھا رہا تھا ہاں چاہنے کبھی نہ تعریف کی تھی کہ چاہنے بڑے مزے پائے بڑے مزے کے ہیں کھا کے دیکھنا تو بس پر منصور لے آئے دو دے دو ایک روٹی کے لیے بھی یار بہت مزے کے پائیں چلو اب میں بھی سہری کرتی اور جی ہمارے ساتھ محنور کی آئی تنگ یہ لاسٹ یا سیکنڈ لاسٹ کہہ لیں سہری ہے تو خیر سے یہ بھی اپنے گھر چلی جائے گی اور بس یہاں پر ہم لوگ سہری کریں گے اور بہت تھکے ہوئے تھے ہم لوگ مٹھائی بانٹ کے گھر آئے تھے بلکل بھی ہمت نہیں تھی میں تو آکے سو گئی تھی کافی تھکاوٹ ہو گئی تھی تو بس ابھی سہری میں اٹھے ہیں تو سہری کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہی کرتی ہوں اپنی ویڈیو کا اینڈ اور میرے بیٹی کی دعائے خیر ہوئی ہے تو سب نے دعا کرنے کے اللہ تعالی اس کو خوشیاں دے بہت زیادہ زندگی بھر کے لئے سب بچوں کو اپنے حفظ آمان میں رکھیں اور ان کے بہت اچھے نصیب کریں آمین سم آمین اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے گا ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں بائی بائی